دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں دی ہوئی نوٹفیکیشن بیل کو بھی ٹائپ کر دیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علی النبی علی وآلی صل اللہ علیہ وسلم صلات و سلام علی کے سیرے رسول اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں حافظ محمد عمر تارکی تارکیہ جہاں گے رہے ہیں روحانی سینٹر کی جانب سے آج میں آپ کو الرجی ختم کرنے کے لیے نزلہ زکام ختم کرنے کے لیے اور خارش ختم کرنے کے لیے اس کے لیے انشاءاللہ آج آپ کو ایک عمل بتاؤں گا یہ عمل خارش اس عمل سے خارش بھی اگر کسی کو خارش لگی ہے تو وہ ان کی خارش بھی ختم ہوگی اور کسی کو الرجی ہے یا پھر نزلہ زکام جن لوگوں کو رہتا ہے اگر وہ بھی اس عمل کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ انہیں بھی اس عمل کا فائدہ حاصل ہوگا عمل آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے اول آخر دورو شریف گیارہ مرتبہ باوضو حالت میں پاک صاحب جگہ بیٹھ کر آپ نے آیت الکرسی سات مرتبہ اور چار اکل سورہ کافرون سات مرتبہ سورہ اخلاص سات مرتبہ سورہ فلق سات مرتبہ سورہ ناس سات مرتبہ اول آخر دورو شریف گیارہ مرتبہ آپ نے اس عمل کو پڑھ کر پانی پہ دم کرنا ہے اور دم کرنے کے بعد وہ پانیاں پی لیں اس طرح آپ نے اکیس دن تک یہ عمل کرنا ہے تو انشاءاللہ جن لوگوں کو نزلے کی شکایت الرجکی اور جنہیں خارش ہوتی ہے اور یہ خارش کا مسئلہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے اگر خارش ہو کچھ لوگوں کو جو خارش ہوتی ہیں مزید وہ بھڑنا شروع ہو جاتی ہے تو اگر وہ بھی اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی شباطہ فرمائے گا یہ عمل اکیس دن کا ہے اور جب آپ عمل یہ کریں تو حسب توفیق ست کا ضرور دیں کیونکہ ست کا تمام پریشانیوں کو ختم کرتا ہے حسب توفیق سے مراد آپ تین غریبوں کو کھانا کھلا دیں یا پھر ایک مرگی زباہ کر کے کسی غریب کو دے دیں اپنی استطاعت کے مطابق جو بھی آپ کسی غریب کی مدد کرنا چاہیں کیونکہ آپ جب کسی غریب کی مدد کریں گے اس کے دل سے دعا نکلے گی اور انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کی پریشانی کو دور فرمائے گا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگئے تو اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ